حاکر علیہ السلام نے فرمایا لوگو یہ قرآن تمہارے لئے عجر بھی ہے تمہارے لئے ذکر و نصیحت بھی ہے تمہارے لئے نور و ہدایت بھی ہے تمہارے اوپر فریضہِ الہیہ بھی ہے اگر تم اس قرآن کے پیچھے چلو گے تو تمہیں قربِ الہی میں جنت تک پہنچا دے گا اگر قرآن تم سے پیچھے رہ جائے گا تو تمہیں دوزخ تک پہنچا دے گا تحریکِ منحاج القرآن کے اہدافِ آلیہ میں سے ایک عظیم حدف رجوع الالقرآن ہے روز اول ہی سے بانی تحریک شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طہر القادری دامت برکاتم العالیہ نے اس تحریک کا خمیر قرآنِ حکیم سے اٹھایا ہے شیخ الاسلام نے قرآنی تعلیمات کے فروغ کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر دروسِ قرآن کا سلسلہ شروع کیا ملک بھر میں کشمیر سے میں چاروں صوبائی ہیڈکوارٹرز پر مہانہ منظم دروسِ قرآن کا آغاز کیا اس کے علاوہ قومی ٹی وی چینل پر آپ کے دروس پر مشتمل پروگرام فہم القرآن خاص و عام میں انتہائی مقبول ہوا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مددزلہ کے قرآنی علوم پر جاری بیسیوں پروجیکٹس کے علاوہ پچاس سے زائد لکی کتب زیورِ طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں جن میں سرِ فہرست دورِ جدید کے تقاضوں کے این مطابق شہرِ آفاق ترجمہ عرفان القرآن آٹھ جلدوں پر مشتمل قرآنی انسائیکلوپیڈیا تفسیر سورہ فاتحہ تفسیر سورہ بقرہ معارفِ آیت القرصی اور تسمیت القرآن تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل ہیں شیخ الاسلام نے پیغام قرآن کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے سکوزرز کی ایسی ٹیم تیار کی جنہوں نے ملک بھر میں اور عالمی سطح پر دروسِ قرآن کا جال بچھایا مرکزی نظامتِ دعوت کے تحت اس وقت ملک کے طول و عرض میں تین سو سے زائد مقامات پر دروسِ عرفان القرآن کا احتمال کیا جاتا ہے جن میں عوام بڑی دلچسپی کے ساتھ کسیر تعداد میں شرکت کرتے ہیں گزشتہ سونہ برس سے دروس کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ عامت الناس کا قرآن کریم سے ربط و تعلق استوار کرنے کا احتمال کیا جاتا ہے جس میں انہیں صحت لفظی کے ساتھ قرآن پڑنا گہرے فکر و تدبر کے ساتھ ترجمہ قرآن علوم الحدیث سے شناسائی اور ابلاح کا طریقہ سکھایا جاتا ہے امت کی ایک ایسی اکثریت تک ان علوم کی رسائی ممکن بنانا جنہیں براہ راست مدارس دینیاں سے ان علوم کی تحصیل کا موقع نہیں ملتا مقامی سطح پر جا کر عوام کو ان علوم و فنون کو سکھانے کا احتمال کرنے کے لئے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہو نے علامہ حافظ محمد سید رضا بغدادی کی سربراہی میں شعبہ کوشش کی بنیاد رکھی اس شعبہ میں ماہر اسادزہ کی ٹیم تیار کی گئی جن کے زیر تربیت ملکی، صوبائی اور زلی سطح پر قرآن و حدیث پر مشتمل شارٹ کورسز کا احتمال کیا گیا گزشتہ سولہ برس میں ملکی، صوبائی اور زلی سطح پر ڈپلومہ ان قرآن سٹیڈیز کے کیمپس کے ذریعے پندرہ ہزار مولمین و مولمات تیار کیے گئے جن کے ذریعے ملک کے طول و عرض میں لاکھوں افراد تک علوم قرآنیہ کے انوار کو پہنچایا گیا سال دوہزار بیس میں کورونا وبا اور عالمی سطح پر لاکڈاؤن کے باعث لوگ اپنے گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے تحریک منحاج القرآن کے شعبہ کورسز نے عوام الناس کے وقت کو مفید اور کارامت بنانے کے لیے مختلف آن لائن تدریسی کورسز کا احتمال کیا یہ اپنی نویت کا پہلا اور منفرد کورس ہے جس میں دنیا بھر سے ایک سو بیس ممالک سے ساڑھے سات ہزار افراد نے بزریا آن لائن ریجسٹرشن فارم داخلہ لیا کورس کے لیکچرز فیس بک پر براہ راست نشر کیے گئے جن کو یومیاں دیکھنے والوں کی تعداد اوستان ایک لاکھ سے زائد رہی پچیس روزائس کورس میں داریکٹر کورسز علامہ حافظ محمد صید رضا بغدادی نے عربی کرامت، روز مرہ معاملات زندگی کے مقالماتات اور الفاظ و معنی کی تدریس کی عرفان و تجوید کورس سال دوہزار بیس کے رمضان میں عرفان و تجوید کورس کا احتمال کیا گیا جس میں دنیا بھر سے پانچ ہزار افراد نے ریجسٹرشن کروئے اس کورس کے لیکچرز یوٹیوب پر نشر کیے گئے مدارس دینیا میں مروجہ دو سالہ تجوید کا نساب بیس لیکچرز میں مکمل پڑھایا گیا جس میں قوائد تجوید کے ساتھ ساتھ مشک بھی کروائی گئی فن خطابت و نکابت کورس بیان و تقلم اور حسن کلام کی اہمیت کے پیش نظر فن خطابت و نکابت کورس کا احتمال کیا گیا ڈیڑھ گھنٹے کے دورانیاں پر مشتمل کلاس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا پہلے حصے میں گفتگو میں خود اعتمادی کے حصول کا طریقہ اور موضوعات کی تیاری کے حوالے سے علامہ محمود مسعود قادری نے ٹریننگ کی جبکہ دوسرے حصے میں علامہ محمد صرف راز قادری نے خطابت و نکابت کی مشک کروائی عوام میں بھرپور پذیرائی اور اسرار پر یہ کورس دو مرتبہ منعقید کیا گیا عالمی فن قرآن کورس یہ کورس اپنی نویت کا پہلا منفرد تاریخی اور عالمی کورس ہے جس میں دنیا بھر سے جید قرآن ازام نے ایک پلیٹ فارم پر تجوید اور صحت مخارج کے ساتھ قرآن اور لہجات و مقامات ترتیل کی خصوصی مشک کروائی جن میں مصر سے فضیلت الشیخ کاری محمود سمیر خطاب ایران سے فضیلت الشیخ کاری حاج مہدی حسنی مدینہ طیبہ سے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحیم محمد اکرام جامع الازر سے فضیلت الشیخ کاری سید خالد حمید قازمی الازری اور پاکستان کے نامور قرآن اکرام محترم کاری سید صداقت علی کاری کرامت علی نائیمی مرہوم کاری نور احمد چشتی اور کاری اللہ بخش نقشبنگی شامل ہیں عرفان الفقہ کورس عوام کی بنیادی ضروریات کے پیش نظر جنوری دوہزار اکیس میں عرفان الفقہ کورس منعقد کیا گیا اس کورس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تعارف فقہ مذاہب عربہ کا تعارف اور اصول فقہ کے علاوہ تحارت، نماز، روزہ، زکاة، حج و عمرہ نکاح و طلاق، تجہیز و تکفیر اور جدید مسائل کے ساتھ ساتھ آداب و معاملات کے موضوعات پر تدریس کی گئے اس کورس میں مفتی آزم تحریک منحاج القرآن مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی شیخ القرآن و الحدیث پروفیسر محمد نواز زفر چشتی اللامہ محمود مسعود قادری اللامہ محمد سرفراز قادری اور اللامہ حسن محمود جماعتی نے تدریس کے فرائصر انجام دیئے سفر نور کورس امت کے ہر فرد تک پیغام قرآنی کو پہنچانے کے لیے شعبہ کورسز نے پہلی مرتبہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا کے مضامین پر مشتمل دورہ قرآن معنوان سفر نور کورس کا احتمام کیا ایک ماہ کے دورانیاں پر مشتمل اس کورس میں تجوید القرآن اربی گرامر تو واحد مذکر غائب کا ترجمہ کر رہے ہیں ترجمہ پہلے غائب کا کریں گے پھر واحد کا کریں گے پھر مذکر کا یعنی لیفٹ سے رائد جائیں گے علوم القرآن وحی قلبی اس میں یہ جو وحی قلبی ہوتا ہے ناظرین اکرام اس میں اللہ رب العزت اپنے نبی کے دل کو قلبِ اطحر کو مسخر فرما دیتا ہے اور خود اس میں اپنا کلام جو ہے وہ القا کر دیتا ہے اور مضامینِ قرآن کی تدریس کی گئی مضامینِ قرآن میں قرآن کے اخلاقی و روحانی علمی و فکری انفرادی و آئلی سماجی و معاشرکی تنظیمی و تحریکی اور اصلاحی و انقلابی پہنوں کا احاطہ کیا گیا آپ اپنے مذہبی اور دینی افکار سے اختلاف کرنے والوں کو کافر نہیں کہہ سکتے غریب کی بیٹی کی ڈولی کب اٹھے گی اس پر تحریک میں حاج القرآن تو اس پر کام کرتی ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں تو آپ فقط زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے یہ پورا سرابہ جو ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم برنے والا لیکن اگر بھول جاؤ اگر خطائیں کر بیٹھو تو مجھ سے دعائیں مانگتے رہنا میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا میری سنگت اور میرے دار کو چھوڑنا کبھی نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں برون دلیا کچھ نہیں اے حبیبِ مکرم جب تک آپ کی ذاتِ گرامی ان میں موجود ہے میری رحمت کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ میں ان کو عذاب اس قدر کرم ہے غربائِ امت پر مساکینِ امت پر اپنی امت کے یتاما پر آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا ہر کمزور اور حکیر سمجھا جانے والا شخص جنتی ہے یہاں پر تمام انعامات اور رشتے گنوا کر کہا کہ یہ سارے کے سارے اگر میرے محبوب پر اور قربان نہیں ہوتے تو پھر اللہ رب العزت کے عمر کا انتظار کرو وہ پھر کافروں کو اور فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں کرتا گناہ اور گناہ کی دعوت ایسے ایسے انداز سے انسان تک پہنچتی ہے کہ اگر وہ کسی اچھی صحبت اور سچوں کی معیت اختیار نہ کرے تو خدشہ ہے کہ وہ پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے گا کس قدر لطف آئے کہ ہمارے ہر کام میں جو نیت ہے ہم جب قدم اٹھائیں ہمارے لب کھلیں ہمارے ہاتھ اٹھیں ہماری آنکھیں اٹھیں کیا ہی لطف ہو کہ ہمارے جملہ معاملات کا تعلق ہم اپنے مولا کی رضا سے جوڑ لیں چودہ عدد کا معنی یہ ہے وہ کہتے ہیں تاہا اے چودمی کے مبارک چاند پیرے ذکر سے اراز کرے گا قرآن پاک سے دور رہے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْتَا تو ہم اس کے لیے جو اس کی محیشت ہے وہ تنگ کر دیں گے پانچ وقت اللہ کے حضور حاضر ہو پانچ وقت اپنے مولا سے ہم کلام ہو اور پھر رب سے بھی اسی زباہ میں کلام کرے اور اسی زباہ میں وہ فہش گوئی کرے یہ دونوں چیزیں تو نہیں نجمع ہونی چاہیے فرمایا اے حبیب مکرم مومنوں کے سب سے زیادہ قریب ان کی جان ہے نا نہیں ان کی جان سے بھی زیادہ آپ ان کے قریب ہیں اللہ پاک فرماتا ہے جب پھر موت آ جانی ہے نا اچانک تو پھر وہ کہے گا کہ کاش مولا تُو نے مجھے محلت دی ہوتی یا مجھے محلت دے دے کہ میں اب اس کو صدقہ کر کے مروں پھر یہ نہیں ہے کہ ایک دن کا کچھ لمحہ ہمارا اللہ کی اتباع میں گزرتا ہے اور اگلا ہی لمحہ جو ہے وہ شیطان کی اتباع میں گزرتا ہے ادھر مسجد گئے نماز پڑھ کے آئے اور نماز سے واپسی پہ آئے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیا لوگوں کو ساتھ دگا کرنا شروع کر دیا زخیرہ اندوزی شروع کر دی تو ایک طرف ہو نا سرہ سر موم یا پھر سنگ ہو جا جو ایمان اور عمال سالحہ کے ساتھ مودتِ اہلِ بیعت لے کر آئے گا تو ان اللہ اس میں پھر وہ شک نہ رکھے کہ اللہ اس کو مغفرت بھی اس کی کرے گا اور اس کا قدردان بھی ہوگا کہ مولا کائنات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو علی کو دیکھے گا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے وہ جس کو اہلِ علم صداقت کا گر کہیں سب لوگ جس کو شہرِ نبوت کا در کہیں میری عقیدتوں کے لیے آستان علی وسط میں ایک تاروں بھرا آسمان علی خالق کی عظمتوں کا ہستی کاروان علی میراج میں نبی کا ہوا رازدان علی جی چاہتا ہے بات صدا موتبر کہوں مولا کے نقش پاکو میں شمس و کمر کہوں کس میں قائدانہ صلاحیت زیادہ ہے یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کس نے قوم کو کیا کیا ڈیلیور کیا ہے عقائد کی صلاح کس نے کیا ہے علمی تعلیمی اداروں کے نیٹورک اور جال پوری دنیا میں کس نے بنائے ہیں پوری دنیا میں ویل فیر کی تنظیم میں کس کی کام کر رہی ہیں دنیا بھر میں لوگوں کے عمال کی صلاح نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کس نے کیا ہے یونیورسٹیز ادارے کس نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے سینکرونی ہزاروں بکس تصنیف کر دی ہیں کس نے ہزاروں موضوعات پر گفتگو کر کے ریکارڈڈ شکل میں مزامین امت کو عطا کر دی ہیں شعبہ کورسز کی ٹیم نے انتہائی جانفشانی اور ارکریزی سے لیکچرز کی تیاری کی آمد الناس میں اس کورس کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی جس کے اظہار کے لیے شرقائے کورس نے انتہائی خوبصورت نورس تیار کیے اور سوشل میڈیا پر ان کی تشہیر کے ذریعے اپنی محبتوں کا اظہار کیا